اور کتنا عظیم یہ دسترخان ہے کہ ایک پلاہ تو سید الانبیاء کہلایا اور دوسرا پلاہ تو سید الاولیاء کہلایا ہے یہ دسترخان کا کمال تھا کہ جہاں سے رزق لینے والے نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار بن رہے ہیں اچھا اگر سننا چاہتے ہو تو میں یہ آج جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علی تیرا رجب کو کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں نا یہ میرے مولا کا کمال ہی نہیں ہے یہ کمال ہے جناب فاطمہ بنت حسد کی طہارت کا اور جناب ابو طالب کے ایمان کا کیوں دلیل دے رہا ہوں اور انہی کے کردار سے دے رہا ہوں کیا دلیل ہے میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے آپ پڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بیبیوں پر یہ وقت آتا ہے وہ گھر سے نہیں نکلتی نہیں نکلتی ہے ہر سائے سے گھبراتی ہیں لیکن جناب فاطمہ بنت حسد نے گھر چھوڑا دیوار کعبہ کے قریب آئی شکم اتہر کو مس کیا دعا مانگی دیوار کعبہ شک ہوئی بیبی اندر گئی بیبی اندر گئی بیبی کا اندر جانا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ بیبی یہ جانتی تھی کہ میرے بیٹے نے کعبہ میں آنا ہے نہیں میں نہیں سمجھا سکا آپ یہاں تشریف فرما ہے ابھی دیکھتے دیکھتے اللہ نہ کرے یہ دیوار پھٹ جائے عقل کیا کہتی ہے بھاگ جائیں یا اندر چلے جائیں لیکن جناب فاطمہ بنت حسد بھاگی نہیں ہے کیونکہ بھاگنے والوں کی مانہ تھی بیبی اندر چلی گئی اور جناب ابو طالب علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے نے کعبہ میں آنا ہے کسی شریف آدمی کی زوجہ رات کو گھر سے نکلے پوری رات واپس نہ آئے اگلا دن اگلی رات بھی واپس نہ آئے تو اس شریف آدمی پہ کیا لازم ہے کہ گھر چھوڑے زوجہ کو تلاش کرے کہ وہ گئی کہاں ہے لیکن کردار ابو طالب موجود ہے تین دن تک اپنے گھر میں مطمئن انداز میں بیٹھے رہے ان کا مطمئن انداز میں بیٹھے رہے اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جناب ابو طالب یہ جانتے تھے کہ میرے بیٹے نے کعبہ میں آنا ہے اور یاد رکھو اللہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے فرمایا جو مجھ پہ احسان کرتا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں حل جزا الیسان اللہ الیسان احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں اسلام کا آغاز ہوا کہاں سے دعوت سے دعوت سے ہوا ہے اس لئے جب بھی کسی کو دعوت دینی ہو ایمان کے لئے تو پہلے کھانا پکاؤ دعوت ہے اسلام کا آغاز ہی کھانے سے ہوا دودھ اور کھانے سے کبلہ کھانا پک گیا آگے مشرقین جب پہنچ گئے مشرقین کھانا کھایا اور یاد رکھو اگر کھا کے چلا جائے تو اتراز بھی نہ کیا کرو اور یہ لنگر اثر بھی کرتا ہے کھانا کھایا رسول خدا اٹھنے لگے وہ اٹھا جس کا بنتا تھا اٹھنا کہتا چلو اس کی بات نہیں سننی نام میں نے لینا ہی نہیں میں نے گزر جانا ہے کبلہ دوسرا دن ہوا جب وہ نکلنے لگے جناب ابو تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ ضرور لیکن یاد رکھو لنگر کا لبی پکے گا کبلہ دوسرا دن لنگر تیار آگے مشرقین کھانا کھایا جناب رسول خدا نے اٹھنے کا ارادہ کیا وہ اٹھا جس کی عادت تھی گیتس کی بات نہیں سننی آجو چلے وہ نکلنے لگے جناب ابو تعالیٰ فرماتا ہے کھانا کھایا ہے جاؤ ضرور لیکن لنگر کا لبی پکنا ہے یاد رکھو کبلہ لنگر تیار ہو گیا آگے مشرقین کھانا کھایا عادت کے مطابق حضور اٹھنے لگے وہ اٹھا جس کو عادت تھی آج جو اٹھا تو جناب ابو تعالیٰ کھڑے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے اسے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا کم کم یا مولا یا اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں بتیجے کو مولا کہہ کے پکا رہے ہیں کہ کم کم یا مولا یا میرے مولا کھڑے ہو جاؤ اور اپنی تبلیغ کا اگاز کرو اور حضور نے اپنی تبلیغ کا آگاز کر دیا لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اچھا حضور کی شادی ہوئی نکاح کس میں پڑا ہے جناب ابو تعالیٰ علیہ السلام نے اور براد کہاں گئی تھی جناب ختیجہ کے گھر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ پہلے مرتبہ جو حضور دلع بنے ہیں یہ پہلا موقع اور آخری موقع ہے کہ حضور کسی کے گھر دلع بن کے گئے ہیں جتنے اس کے عباد آئی ہیں وہ خود آئی ہیں لینے نہیں گئے رسول یہ پہلا موقع ہے اچھا کیوں نہیں ذکر ہوتا جناب ابو تعالیٰ کیوں نہیں ذکر ہوتا ختیجہ کا کیا وجہ ہے صاحب سے خوشی کا مقام بچے کے لئے ہوتا ہے اس کی شادی جب ذکر کرنا پڑھے تو پھر بتانا پڑھے گا کہ جب حضور کی شادی کا وقت آیا حضور کو دلع بنایا کس نے حضور کی پیشانی پر سیرہ باندھا کس نے حضور پہ نوٹ نچھاور کس نے کیے دولت لوٹنے والے کون تھے دولت لوٹانے والے کون تھے پھر بتانا پڑھے گا کہ جب براد چلی انتظام کیسا تھا جب براد جناب ختیجہ کے گھر پہنچی وہاں انتظام کیسا تھا وہاں یہ تمام کیسا تھا پھر بتانا پڑھے گا کہ جب براد پہنچ گئی ان کو کھانا کیا دیا گیا پھر بتانا پڑھے گا جب نکاح کا وقت آیا نکاح کھان کون تھا پھر بتانا پڑھے گا وہ نکاح جب پہلیا تو نکاح شروع کہاں سے ہوا قرآن تو ابھی آیا نہیں تھا نکاح کا آگاز کہاں سے ہو رہا ہے ابھی قرآن آیا نہیں ہے حضور نے اعلان کیا نہیں نبوت کا تو آگاز کہاں سے ہو رہا ہے پھر بتانا پڑھے گا حضور کا حق مہر کس نے دیا وہ یاد رکھو سولم مکانے والے ابو طالب تھے لوٹنے والے آور تھے پرات حدیقہ کے گھر پر جی انتظام کائنات میں ایسا کسی کا نہ تھا نکاح کا وقت آیا نکاح خان ابو طالب تھے حق مہر کا وقت آیا حق مہر نے ابو طالب نے دیا ہے نکاح جنابی ابو طالب نے میرے بھائی آ رہے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے میں بالکل اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اچھا جب بچہ دنیا میں آئے جہاں میرے جانب رکھنا ہے بچہ دنیا میں کیا کرتے ہو نام رکھتے ہو پہلا کام کیا ہے نام رکھنا اور نام ہوتا ہے مذہب کی دلیل بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو نام محمد حسین غلام حسین بچہ ہو شیعوں کے گھر پیدا غلام حسنین غلام عباس ایسے ہی ہیں بچہ ہو کافروں کے گھر پیدا نام کافروں والے بچہ ہو سکھوں کے گھر پیدا نام سکھوں والے رام سنگ چندربال نام سکھوں والے اور نام پہچان بن جاتا ہے اس کے ایمان کی یہ جو نام ہے حضور کا محمد یہ کس نے رکھا ہے جنابی ابو طالب نے رکھا ہے اگر جنابی ابو طالب کا ایمان اور ہوتا نام اپنے مسلک کے مطابق رکھتے اللہ نے نام رکھا ہے احمد یہ محمد رکھا ہے جنابی ابو طالب نے اچھا جو اللہ نے رکھا ہے ذرا وہ کلمے میں تو لے کے مجھے دکھاؤ ذرا کلمے میں تو لے کے دکھاؤ وہ جو رکھا ہے جنابی ابو طالب نے اس کو ذرا چھوڑ کے دکھاؤ اور جو اللہ نے رکھا احمد اگر وہ کلمے میں اعلان کرو ایمان سے نکل جاؤ دے اور جو ابو طالب نے رکھا ہے اگر پاس وقت نماز میں نہ پہوڑ نماز نہیں ہوتی ہے بڑی میرے بار بڑی میرے بار نام ایمان جی دلیل بن جاتا ہے کہ میرا ایمان ہے کیا کہتے کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ ہے کیا ابو طالب